بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جبرا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے آپ سب لوگ کا میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ام محمد ولوگ ان برحین تو آج میری امی جان کے کچھا میں بن رہا ہے بہت زیادہ مزیدار پاستہ یہ پاستہ بہت زیادہ مزیدار بنائے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی دیکھیں ویورز کتنا مزیدار لگ رہا ہے یہ پاستہ یہ پاستہ بہت مزیدار تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے ویورز ریسپی بتاتی ہے میری امی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے باہر لیا ہے یہ میں نے چکن لیا ہے چکن میں چکن تک امسالہ لگا کے میں نے رکھ دیا تھا ہاتھ گھنٹے کے لئے اس کی ریسپی میں آپ کو دوں گی دی ہوئی ہے یہ شملہ مرچ ہے یہ گاجریں ہیں گاجر میں نے بریکلی قدوگش کر لیا ہے اور شملہ مرچ بھی میں نے بریکلی کاٹ لیا ہے دیکھیں یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ نمک مرچ کٹری لال مرچ اور کڑی پورڈر ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا کچھ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں اس وجہ سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا یہ میں ٹوماٹر لیے ہیں پانچ سے ٹوماٹر لیے ہیں اور میں نے سات اٹھ سبز مرچے لیے ہیں لال مرچ میں نے نہیں ڈالی کیونکہ سبز مرچے میں نے زیادہ � آئیں دیکھئے میں کیسے بناتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک چمچ جسٹ ایک چمچ میں نے آئیل ڈالیا کوککنگ آئیل اور اس میں میں نے گاجریں ڈال دی ہیں اس ٹیم فلیم فول ہے گاجریں ڈال کے فلیم فول رکھی گا اور جسٹ ایک منٹ یا دو منٹ اس کو سوتے کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا بنتا ہے اور بہت اچھا یہ پاستہ بنتا ہے چکن تک کا پاستہ بہت مزی کا بنتا ہے ضرور بنائیے گا میری طریقے سے پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تھوڑے ڈیفرنس ہی ہے آسان بھی ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ساری چیزیں آپ تیار کر کے رکھ لیں تو جسٹ آدھے گھنٹے کے اندر بانجے گا اب اس میں اسی پین میں میں نے آئیل ویرہ نہیں ڈالا وہی آئیل تھا اسی میں میں نے شملہ مرچ ڈال رہی ہے اور اس کو ابھی میں سوتے گا رہی ہوں فل لانچ پہ دیکھیں دوبا نکل رہا ہے ابھی میں نے دونوں کو مکس کر دی ہے مکس کر کے ابھی جسٹ میں ایک یا دو منٹ اس کو ہلاؤں گی دیکھیں تیار ہوگی ابھی نکال لیتی ہوں دیکھیں اس میں آئیل بہت کام ڈالتا ہے ابھی میں نکال لیتی ہوں ابھی یہ جو چکن کو میں نے مسائلہ لگا کے رکھا تھا اس کی ریسپی میں پہلے دے چکی ہوں میں نیچے اس کی ریسپی کا لنک دے دوں گی دیکھیں گا یہ مسائلہ لگا کے چکن تی کا مسائلہ اور نمک میرچ حلدی لگا کے بھی نے رکھ دیئے تھا اس میں بھی میں نے جسٹ دو چمچ آئیل ڈال لیا اور یہ بھی جلدی بن جاتا ہے اس پر فول آنچ پر راکھے بھونی گا پھر تھوڑی سی ہرکی آنچ پر بہت مزی کا بنتا ہے تکہ آج میں تھوڑی ڈیفرنڈریس پی دے رہی ہوں چکن تکہ پاستہ مجھے نہیں ملوں کہ آپ پہلے یوٹیوب پر ہے یا نہیں ہے لیکن میں آپ نے تکی سے دے رہی ہوں یہ میں نے پیسٹ بنایا تھا ادرک لسن اور ٹوماٹر سبز مرچے یہ ڈال کے میں نے پیسٹ بنایا تھا ابھی میں اس میں سارے مسائلہ ڈال دوں گی یہ نمک میں نے چھل دی وہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو میں بھون کے جو میں نے شملہ میرچ گاجر میں نے سوتے کی تھی وہ میں نے مکس کر دیا اور جسٹ دو منٹ میں اس کو بھون ہوگی اور آئیں فاصلہ تیار ہے ابھی آپ کو میں ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ پاستہ میں نے ٹوماٹر میں ڈکھ لیا ہے دیکھیں اوپر میں نے سارے مسائلہ گاجر شملہ میرچ اور جو مسائلہ بنا تھا وہ میں ڈکھ لیا ہے اوپر میں نے تکہ ڈال دیا اوپر تھوڑی سی ماینس جاکریم جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیے دیکھیں کتنا مزیقہ لگ رہا ہے ضرور بنائے گا دعا میں جہاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امام میں رکھیں رات اللہ صاحب کی دلی ہوشے دلی مرادے پوری کریں جو جو جائز ہوشے آپ پوری کریں اس مہینے بابرکت مہینے کے صدقے ہر ایک پہ اپنا کرم کریں دیکھیں دیکھنے میں بہت حوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بے حد لذیز تھا بچوں کو تو بہت پسند ہے آئیں ابھی سعاد اور فاد ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا لگا لیکن ان کو ہوش نہیں رہی تھی ماما جلدی جلدی دو دیکھیں سعاد کو میں ٹیسٹ کرا رہی ہوں بچے کھانا کھا رہے ہیں تو میں اس دعا کے ساتھ یا اللہ جو لوگ میرے لئے مخلص ہیں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھتے ہیں اور جو لوگ میری مشکل میں کام آتے ہیں انہیں ہر گام سے دور رکھنا انہیں ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھنا آمین سم آمین ابھی دیکھیں سعاد آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانی پیدا کرے آئیں ابھی بچے کھانا کھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کریں دیکھیں سعاد ابھی ڈال رہا ہے پلیٹ میں آسان سی ریسپی ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے کوش ڈیفرنس ہے اس کا ذائقہ بے حد لذیز ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دیکھیں سعاد ابھی ڈال ہے تو زیادہ ہمسادہ چلا گیا تو پہلے بھی تو پھر اس نے موڑا دی میں نے بولا چھوڑو میں ڈال کے دیتی ہوں دیکھیں موڑا دیکھیں موڑا دیکھیں موڑا دیکھیں دیکھیں 크� سے بھی نہیں ڈیفر توقru زیادہ جو دیکھیں گوڑا دیکھیں جی پیارے بیورز بچے کھانا کھا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ جاتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے زندگی رکھی تو ملاقات ہوگی نئی ریسپی نئے ویلوگ کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا میری ریسپی کو اپنے فیملی فرم میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ